ہلیکپٹر کو دیکھ کر جو انہوں نے اسماعیل پاس کی وہ بڑی معنی خیز اور نیا نیا بارڈی نیس آئے سے کس کو فائدہ ہو کر کس کو نقصان ہو کر جو ہی دیاری لگ گئی جو سرکار دیکھاتے جو ہی دیاری لگ گئی تو یہ سب کچھ یک دم ختم ہو جائے گا ناظرین موضوعات جو ہیں آج وہ دو بڑے امپورٹنٹ ہیں اور دونوں پر ہی بات کرنی ضروری ہے دونوں ہی بہت طویل ہیں تو کوشش یہ کریں گے کہ ان کے بروقت اپنے ناظرین کو اس کے مختصر اور جامع معلومات پہنچائی جائے تو دونوں ٹاپکس پر بات کرتے ہیں ایک تو جو ہمارے ملک میں حالی میں تبادلے ہوئے ہیں ویسے تو وہ محکمانہ تبادلے ہیں پاک فوج کے اندر کے لیکن دی جی آئی صحیح کا تبادلہ پاکستان میں بہت زیادہ امیت رکھتا ہے سیاسی امیت بھی رکھتا ہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں سو اس پر بات کریں گے اور پھر جناب کچھ جو اسٹیبلشمنٹ اور مسلم اگنون کے درمیان معاملات چل رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان معاملات چل رہے ہیں اس پر کچھ آپ کو اہم چیزیں بتائیں گے بڑی زبردست قسم کی اور پھر جناب یہ جو نئے بارڈینس آیا ہے اس میں کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کس کو نقصان ہو رہا ہے خاصی اچھی معلومات آپ کو فرام کرنے کی کوشش کریں گے تو بات کا آغاز کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس ای کے تبادلے سے ڈی جی آئی ایس ای جنرل فیض امید تھے ان کا تبادلہ بطور کور کمانڈر پشاور کر دیا گیا اور جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ نئے ڈی جی آئی ایس ای تینات کر دیا گیا یہاں پر بہت ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کچھ سننے میں ایسی آ رہی ہیں کہ جناب پرائیم نیسٹر صاحب اس تبادلے سے خوش نہیں ہیں کیونکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض امید صاحب بھی کنٹیو کریں خاصی وہ سہولت نسوس کرتے تھے ان کی موجودی میں اب آپ یہ بھی کہا سکتے ہیں کہ جناب وہ تو چونکہ انہوں نے آئندہ پروموشن لینی ہے تو انہوں نے ایک اور کمانڈ کرنی ضروری ہے تو اس بارے میں میں اس کے سوا کچھ حرج نہیں کر سکتا کہ اس حکوبندہ بہت سارے ایسے کام کی ہیں جس کی آئین اور قانون میں گنجائش نہیں ہے تو پرائیم نیسٹر صاحب اگر رولز ریلیکس کر کے اگر کسی اپنی مرضی کے بندے کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں تو کون لوگ سکتا ہے جی ان کو سو ایسا ممکن تھا لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ جی کچھ نام پی ایم صاحب نے پہ دیئے اور کچھ ہمارے آرمی چیف جنرل باجو صاحب نے دیئے اور پھر جس نام کے سیلیکشن ہوئی وہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ وہ ہمارے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب نے جناب پیش کیا جنرل ندینہ انجم صاحب کا انہی کا پھر ریکوائنٹ مٹ ہوا اور اس کا جو پہلے تبادلہ ہوا کور کمانڈر کے طور پہ جنرل فیض امی صاحب کا اس کا جو تین کور کمانڈرز بدلے اس کا پریس لیز آئی ایس پیار نے جاری کیا لیکن اس میں یہ ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی کس کو لگایا گیا اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد ایک غالباً دو تین گھنٹوں کے بعد جو دوسرا پریس لیز جاری ہوا اس میں پھر یہ ذکر تھا کہ جی فلان صاحب کو لگا دی گئے ڈی جی آئی ایس آئی تو ڈی جی آئی ایس آئی ان کے بنتے ہی ویسے تو وہ مبارک سلامت کی صداییں بلند ہوگی ہیں ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ جانے والے کو کوئی نہیں پوچھتا اور آنے والے کے سارے جو ہیں وہ گونگانا شروع ہو جاتے ہیں سو سیچویشن یہی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ بڑے ٹلو سولجر ہیں نئے ڈی جی آئی ایس آئی اب یہاں میں بہت ساری اہم جو ہیں خبریں وہ سننے میں آ رہی ہیں مبینہ طور پر ایسا سننے میں آیا ہے کہ جناب وزیراعظم سے آرمی چیف جنرل کرمر جوید باجو نے وان ان وان ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں جہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ شیاسی معاملات میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہتے ہمیں اس معاملات میں نہ گسیٹا جائے سو خان صاحب تو پھر کلے رہ جائیں گے پھر ان کا کام دوسرے بغای چلتا نہیں ہے اس میں امپورٹن معاملہ یہ ہے کہ جب مریم صاحبہ اسلامباد بھائی کور میں پیشی کے وقت گفتگو کر رہی تھی میڈیا سے تو اس وقت ایک ہیلی کپٹر گزرا اور اس ہیلی کپٹر کو دیکھ کر جو انہوں نے اسمائل پاس کی وہ بڑی ایمانی خیزہ اور اس کو بہت سارے لوگ بہت سارے پیمانوں میں رکھ کے تول گئے اور کچھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی جنباجو صاحب کی آرمی چیف آرمی چیف کی پرائم ریسر صاحب کے ساتھ وہ مریم صاحبہ کے علم میں پہلے سے تھی اور ان کے ذرائع نے ان کے سورسز نے اور جبینہ ان کے والد صاحب نے ان کو شاید پہلے سے یہ انفارم کر دیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا معاملات چل دیں تو سو ان کی مسکرہت بڑی اہم تھی اور پھر سب سے بڑی اہم بات آپ کو یاد ہوگا کہ جب میان نوازشیف صاحب نے آہ نام لینے جنرے کا سلسلہ شروع کیا تھا گجرہ والا سے تو پہلے انہیں دو نام لیے تھے اور اس کے بعد پھر بات بڑتے بڑتے تین ناموں تک آ گئی تھی لیکن کل جو مریم صاحبہ نے اسلام آباد آئیکم نے گفتگو کی اور اسے ایک روز قبل جو انہوں نے ایک متفرق درخواست دیر کی اس میں انہوں نے جنرل فیض حمید کو سنگل آؤٹ کر دیا اور ان کا تمام تر جو حدف تھا وہ جنرل فیض حمید ہی تھے انہوں نے اس سوالے سے باقی جو دو نام ان کے والد صاحب لیتے رہے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا سو اس چیز کو بہت امپورٹنس دی جاری ہے بہت مانی خیز نوز سے دیکھا جا رہا ہے اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا نہیں ڈیل ہوئی عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی کوئی معاملات تیہ پا جاتے ہیں تیہ پانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نئے سیلیکٹرٹ کی طرف جا رہے ہوں گے تیہ پانے سے مراد یہ ہے کہ جو نوازشی صاحب کے اگر مطالبات ہیں وہ تسلیم کر لیے جاتے ہیں کہ جی اگلا الیکشن شفاف ہو اس میں کوئی انٹرفیرنس نہ ہو غیر جانبدار ہو اور سیاسی معاملات میں مداخلت نہ ہو اگر ان کی مطالبات تسلیم کر لیے جاتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے عمومی تاثر یہ پہ جاتا ہے کہ اگر نوازشی صاحب کی ڈیل ہو جائے گی تو وہ پاکستان میں واپس آ جائیں گے اور اگر ڈیل نہیں ہوگی تو وہ واپس نہیں آئیں گے لیکن میری رہے سے بلکل مختلف ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر نوازشی صاحب کی ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ پاکستان واپس الیکشن سے پہلے نہیں آئیں گے پھر وہ الیکشن کے بعد ہی آئیں گے اور اگر ڈیل نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ پہرے پاکستان واپس آ جائیں گے اس کے لوجک آپ کی خدمت میں ایک پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ڈیل ہے کہ جی ٹھیک ہے غیر جانب دانانا الیکشن ہو جائیں وہ وہ ڈیل مکمل ہو جاتی ہے اور غیر جانب دانان الیکشن ہو جاتے ہیں تو حکومت سازی میں اور کسی کا کوئی کردار نہیں رہتا تو پھر جو اس وقت تک کے سرویز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون خاصی اکثریت سے اگلا الیکشن جیت لے گی اب جب اگلا الیکشن وہ جیت لے گی تو حکومت بنا لے گی حکومت جب بنے گی تو جو نواز شیح صاحب کے مریم صاحبہ کے اور ان کی جو فیملی کے کیسز ہیں اب جن میں کہا جاتا ہے کہ وہ ناہل بھی ہو چکے ہیں وہ اشتاری بھی ہو چکے ہیں مفرور بھی انہیں قرار دی جا چکا ہے تو یہ سب کچھ یک دم ختم ہو جائے گا وہ یک دم ختم کیسے ہو جائے گا کہ اگر سرکار جا کے نیاب جا کے جو سرکاری ادارے ہیں پروسٹیوشن ہے وہ جا کے کورٹ میں جا کر اپنے کیسز ہی ویڈراغ کر لیں کہ جی ہم اس کیس کی پیر بھی نہیں کرنا چاہتے تو آبیسلی وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اگر نواز شیح صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اشتاری ہیں اور یہاں پہ وہ کیس ہی ختم ہو گیا جس کے وہ اشتاری ہیں تھا پر وہ اشتاری تو نہیں آئیں گے اور اگر یہ معاملات نہیں تیہ پاتے تو پھر وہ پاکستان میں اسے پہلے آ جائیں گے تو اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ پہلے آنے کا رسک کیوں لیں گے پہلے تو آئیں گے تو جیل میں چلے جائیں گے جو بالکل درست بات ہے وہ واقعی جیل میں چلے جائیں گے لیکن نواز شیف کی پاکستان میں موجودگی کی جو اہمیت ہے وہ اگلے الیکشن میں بہت زیادہ ہوگی چاہے وہ جیل کے اندر یوں جیل کے اندر بیٹھا نواز شیف جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو یا جو اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ معاملات ان کے نہیں چلتے تو پھر وہ ان کے لیے خاصی تشویشناک بات ہوگی کہ نواز شیف صاحب پاکستان کے اندر موجود ہوں چاہیں وہ جیل میں ہی موجود ہوں سو یہ ایک میرا فرمولا ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں ہم نے تو تجیلی کرنا ہوتا کڑیوں سے کڑیاں ملانی ہوتی ہیں کیونکہ سیاست میں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں جناب بہت امپورٹنٹ آپ خبر دینے لگاؤں اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو نیا نیا بارڈی نیس آیا ہے کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا سب سے پہلے اس کے اہم نکات کی بات کر رہتے ہے ایک تو نئے چیرمنٹ نیب کی تحینہ آتی کے لیے پرائم منسٹر اور جو اپوزیشن لیڈر کی مشاورت تھی اس شک میں کچھ تبدیلی کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ یہ مشاورت آپ دونوں سے پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر سے صدر مملکت کریں گے چونکہ خان سب نہیں چاہتے تھے برای راست بات کرنا اپوزیشن لیڈر سے تو صدر مملکت کریں گے اور اگر ان کا کسی بات پر اتفاق نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملہ چلا جائے گا آہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس پارلیمانی کمیٹی میں چھے چھے ارکان ہوگی اپوزیشن لیڈر حکومت کے اور اگر وہاں پر بھی ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے اور وہ نہیں رکین جو ہے وہ چھے چھے تقسیم ہو جاتے ہیں اور کسی نام میں متفق نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا پھر ہو گئی ہے کہ پھر جناب جو موجودہ چیئرمن ہے نیاب کے یہی کنٹینیو کریں گے جب تک کہ نیای چیئرمن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا سو جسٹس ریٹائر جعوید اقبال صاحب پہلے تو آپ سرکاری بلازم تھے اور نیاب کے چیئرمن تھے آپ کانٹیکٹ پہ تھے تو اب پھر آپ وہ دیاری دار ہو جائیں گے کوئی پتہ نہیں کس دن چیئرمن نیاب پہ اتفاق ہو جائے تو پھر جو دن آپ کے لگ گئے وہ لگ گئے جو دیاری لگ گئی جو سرکار دکھاتے جو لگ گئی وہ ہو جائے گی جو ہی نہ لگی دوسرا معاملہ یہ جی جو بزنس کیونٹی کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں ان سے نیاب کو ہٹا دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ اگر کسی کی آف شور کمپنی ہے کسی کی ٹیکس ٹیکس کے معاملات ہیں آہ تو وہ سارے معاملات ایف بی آر دیکھے گا نیاب اس میں مداخلت نہیں کرے گا یہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس کا بڑا سر سے مطالبہ تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ نیاب جو ہے بزنس کمیونٹی کو بڑا تنگ کرتی ہے بکھول کاروباری برادری کے تو اس آہ آرڈینس سے جو کاروباری طبقہ ان کو ریلیف پہنچے گا جو بیروکریسی کو ریلیف ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ نیاب بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکے گا اگر اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے اس سے کوئی مالی فائدہ لیا ہے یا ان کے پیسے پر ان کی جیب میں کوئی گین یا کوئی کمیشن لیا لیکن یہ جو ایک بات ہے کہ انہوں نے دنستہ طور پر کمیشن کو نقصان ہو چاہیے یہ معاملہ نہیں ہوگا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بیروکریسی کوئی کام کرنے کو اس دورے قومت میں بالکل بھی تیار نہیں ہو دیتی کہ ہم کوئی کام کریں کل پکڑے جائیں کام میں کوئی خرابی ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی غلطی ہو سکتی ہے کوئی فیصلہ غلط نہیں ثابت ہو سکتا ہے تو یہ ایک ریلیف بیروکریسی کوئی ملا ہے کہ نیب جب تک کہ کرپشن ثابت نہیں ہوگی ان کی اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکے گی اگر کرپشن ثابت ہوگی تو نیب پکڑے گی لیکن یہ آپ نے فیصلہ غلط کیا اور اس سے کمیشن خزانی کوئی نقصان ہو یہ معاملہ نہیں ہوگا تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نیب کہ آپ نے دیکھا کہ بندوں کو پکڑ لیتے تھے شباز شریف ہو گیا سعاد رفیق ہو گئے انسہاروں کو پکڑ لیتے تھے اور گرفتار کرنے کے بعد وہ بڑا عرصہ جیلوں میں رہتے تھے اور بعد میں جب عدالتوں حسن کی زمانتیں ہوتی تھے تو سعاد نیب کی بڑی سبکی ہوتی تھے کہ جنب آپ کی کیس میں جان ہی نہیں تھی تو آپ نے ان کو گرفتار کر کے خراب کیا اور سپریم کورسی بڑے رمارکس آئے تو اب چیرمن نیب کا جو سولو اختیار تھا کہ وہ کسی کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں اس میں ساتھ جو پروسکیوٹر جنرل نیب ہیں ان کو بھی اٹیج کر دی گئے کہ چیرمن نیب کسی بھی گرفتاری سے پہلے پروسکیوٹر جنرل کی رائے لے گا پروسکیوٹر جنرل کی رائے لینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے پاس مطلوبہ معلومات ہیں اگر وہ گرفتاری کر سکتے ہیں تو کل یہ کوٹ میں کیس چلنے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہوگی گیا اور کل پھر رسوائی ہوگی تو یہ ایک نیب کے چیرمن کے اختیار کو تھوڑا سا لیمٹڈٹ کیا گیا اس معاملے میں اب ہم آتے ہیں ایک ایسے قانون کی طرف جو کہ منفی قانون سمجھ جا رہا بلکہ اس کو کالا قانون کہا جائے گا وہ ہے نیب کے کیس میں زمانت کا معاملہ زمانت کا اختیار تو نیب کوڑ کے پہلے بھی تھا اس آڈینس کے بعد میں بھی رہے گا لیکن جہاں پر حکومت نے اس میں ایک تبدیلی یہ کی ہے کہ جناب آہ اگر کوئی شخص گریفتار ہوگا فرض کریں کسی کے پر دو عرب یا دس عرب جو ہے وہ کرپشن کا چارج ہے اور اس کو نیب گریفتار کر لیتی ہے اور وہ بہائنڈ دی بار سلا جاتا ہے تو جب تک کہ وہ اس رقم کے مساوی رقم جس کا اس کے پر آہ الزام ہے وہ جمع نہیں کرے گا تب تک اس کی زمانت نہیں ہو سکتی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوڑ دیکھتی تھی کہ جی ملزم کے خلاف کیس اتنا مضبوط نہیں ہے اور اس پر فرض کریں ایک عرب روپے کرپشن کا چارج ہے تو ٹھیک ہے جی دو کروڑ روپے کے مجلکوں پر زمانت لے لی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب یہ ہوگا کہ فرض کریں کسی کو دس عرب روپے جنمانے کا چارج ہے تو وہ دس عرب روپے پہلے جمع کرے گا پھر اس کی زمانت ہوگی اس کو کالا قانون اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر فرض کریں نیب کسی کی اوپر ایسا کو الزام لگا کے کسی کو بیہینڈ دی بار کر دیتا ہے تو اس نے اور وہ اس نے کرپشن نہیں کیا فرض کریں ایک بند ہے اور بچارے کی پسلی دو کروڑ روپے کی یہ ساری تو اس کے اوپر دس عرب روپے کرپشن کا چارج لگا کے اندر ڈال دیا تو اس کے بعد وہ جب بری ہوگا تو دیکھی جائے گی پتہ نہیں کتنے سال اس میں لگیں گے لیکن اتنا عرصہ تک اس کی پھر زمانت نہیں ہو سکے گی سو یہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ بہت زیادہ منفی ہے اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف جو ہم نے آج کے پرگام میں آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو آرڈینیس میں یہ جو چیزیں ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ فلان چیز سے بزنسمنوں کو فائدہ ہوگا فلان چیز سے بیروک روٹ سے فائدہ ہوگا جناب پاکستان یہ کچھ سیاست دانوں کا بھی اس میں بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو نئے آرڈینیس میں ترمیم آئی ہے اس سے عاصف الزیدائی صاحب کے خلاف جو جلی اکاؤنٹس والے کیس ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور جناب شہد کا کانباسی کے خلاف بھی کیس بند ہو سکتا ہے اور شہباز شریف کے خلاف جو اورنج ٹرین والا کیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر یہ جناب مفتا اسماعیل کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر یہ اکومت نے کیا 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 ان لوگوں کو فائدہ پنچانا چاہتی تھی جی نہیں ایسی بات نہیں ہے اس وقت جو گورمنٹ کے سکینڈل چل رہے ہیں جو ان کو چینی والا سکینڈل ہے آٹے والا سکینڈل ہے عدویات والا سکینڈل ہے وہ میٹرو بس والا مشاور والا سکینڈل ہے بہت سارے ایسے سکینڈل ہیں جو اس وقت ہیں لیکن ان کے بھی تک کیسز نہیں بنے رہا کل کسی بھی وقت کوئی بھی حکومت آگی کہ کوئی ایسے کیسز بناتی ہے تو پھر جناب انہی شکوں کی مدد سے خان سار بینڈ کمپنی بچ جائیں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو انہورت دے دی ہے جناب اس ذریعے سے سو یہ دو امپورٹن چیزیں تھیں آپ کی خدمت پیش کی آج کے پرگام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی